آج میں آپ کو جس اوسدی بسے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے میں فائدے بتاؤں گا اس اوسدی پودے کو تو آپ نے اپنی آسپا جرور دیکھا ہوگا یہ جو پودہ ہے دیکھنے میں تو بیگن کے سامان لگتا ہے اس کے فل پھول اور اس کا پورا پودہ بیگن کے سامان لگتا ہے لیکن یہ بیگن نہیں یہ ہے کٹیری اس کو کٹیری کٹییا یا بھاٹ کٹییا یا بھاٹ کٹیری کے نام سے جانا جاتا ہے پیچھانا جاتا ہے یہ مقتہ دو پرکار کی ہوتی ہے ایک چھوٹی کٹیری اور ایک بڑی کٹیری چھوٹی کٹیری دو پرکار کی ہوتی ہے اور بڑی کٹیری بھی دو پرکار کی ہوتی ہے چھوٹی کٹیری میں دو پرکار کی ایک بیگنی کلر ایک سفید کلر کے پھول آتے ہیں اور بڑی کٹیری میں بھی دو پرکار کی بیگنی کلر اور سفید کلر کے پھول آتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی کٹیری ہے بیگنی کلر بالی دوستو اس کے جو پھل ہیں یہ پکنے پر بھٹے سمان کچھے عوستہ میں بھی بیگن سمان نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چلیے دوستو اب میں اس کے فائدے بتا دیتا ہوں یہ دیکھے گا یہ کٹیری کا پودہ ہے اور یہ کٹیری کے پھل ہیں اس کو کٹیری یا بھاٹ کٹییا کے نام سے جانا جاتا ہے پیچھانا جاتا ہے دوستو یہ جو پھل ہیں یہ پک جائیں تو ان پھلوں کو پکنے کے بعد اس کے بیج اکھٹا کر لیں اور ان کے بیجوں کو اکھٹا کر کے اور اس کا اگر دھوان آپ اپنے دانتوں پر لیتے ہیں تو دانتوں میں جو کیڑے لگے ہوتے ہیں وہ کیڑے نشٹ ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں دانتوں کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے بھاٹ کٹییا کے پکے ہوئے پھلوں کا بیجوں کا دھوان لیا جاتا ہے یہ دھوان آپ کسی سیسی کے سائطہ سے بھی لے سکتے ہیں یا بیڑی یا شکرے بغیرہ میں ڈال کر کے بھی لے سکتے ہیں بیڑی کے جو ہی تماک ہوئے اس کو باہر کریے گا اور وہ سستان پر آپ بھاٹ کٹییا کے بیجوں کو بھر کر دھوان پر کرتے ہیں تو یہ آپ کے دانتوں کی سبھی سمسیاؤں جیسے کی دانت کا کیڑا دانت کا درد ختم کر دیتا ہے دوستو یہ ہارنیا کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے اور ٹونسل کی سمسیہ تتھا آپ کے کب سمسیہ کو دور کرنے کے لیے عدود لاپکاری مانا گیا ہے ہارنیا کی اگر سکات ہے تو اس میں آپ کو لینا ہے کرنج بیج آتیس پپرامول اور بڑی کٹیری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فل ان سبھی دماؤں کو جو میں نے بتایا ہیں اس کو لے کر کے موٹا موٹا کوٹ لے اور پانسو گرام سے ایک ریٹر تک پانی میں آپ کو دو سے تین چمچ سچورن کو ڈال کر کے اور اوبالیے گا جب سو گرام بچے یعنی کہ ایک کپ کے چائے کے برابر بچے تب چھان کر کے تھنڈا ہونے کے بعد اگر کھالی پیٹ شیبرن کرتے ہیں تو ہارنیا کے درد کو یہ ختم کر دیتا ہے ہارو سیل کی سمسیہ کو یہ دور کر دیتا ہے بہت ہی پاورفول بہت ہی عدود مانا گیا ہے اگر سینے میں کپ جکڑا ہے یا پھر آپ کو گلے میں کھرانچ ہو رہی ہے استما کی سکایت ہے تب بھی آپ ان کے فلوں کا پریوک کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ کو لینا ہے روسا پپلی سونٹ اور لینا ہے آپ کو اس کٹیری کے پنچانگ لے کر کہ آپ کوات بنائیے گا اور پھر کوات میں آپ دھو چمت شہد ملا کر کے اگر شیبرن کرتے ہیں تو سینے کے جلن سینے میں جکڑا ہوا کپ سواس کی سمسیہ استما کی بیماری میں آسنجن لاب ہوتا ہے دوستو یہ کٹیری بہت ہی پاورفول اور بہت ہی لاپکاری اپیوں کی پودھا مانا گیا ہے اب اس کٹیری کے میں بات کلتا ہوں چرم روگوں پر کیسی بھی داد ہو خاج ہو خجلی ہو سورائیسس ایگوان پاما چھاجن ہو یہاں تک کی آپ کو گلت کشٹے کی اگر سکایت ہے تب بھی عدبود ہوتا ہے اس میں آپ کو بکا نیم کی چھال اور آپ کو لینا ہے نیم کی چھال دونوں لے لیے گا بکا نیم کی چھال نیم کی چھال کٹیری اور درونو پسپی کٹ کی تتھا چرائتہ ان کو آپ کو کتنی ماترم لینی ہے تو ان کو سبھی کو سمان ماترہ میں لے لینا اور لے کر کے آپ مگر ریگولر کواد بناتے ہیں کواد بنانے کی بری یہی ہے کہ آپ کو ایک لیٹر تک پانی میں تین سے چار چمت دبا کو ڈال دینا اور سام کو ڈالنا سبھے اوبال کر کے سو گرام جب بچے تب آپ کو چھان کر کے کھالی پیٹ شیبن کرنا ہے سبھے اور سام سبھے رکھیں سام کو شیبن کریں اوبال کر کے اور سام کو رکھیں سبھے سیبن کریں تو یہ آپ کے سمسط پرکار کے چرم روگوں کو دور کر دیتا ہے کشٹ روگ میں گلت کشٹ میں عدبود لاب کرتا ہے دس سے پندرہ دن پریوک کرنے سے آسٹر جن لاب ہوتا ہے دوستو جس کسی کو بھی سرین میں باتان سے بڑھ گیا ہے گٹھی آبائی کی سکایت ہو گئی ہے بہت درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے پریسار رہتے ہیں درد اور سوجن نہیں مرتی تب ایسی سمسط میں آپ کٹیری کا عدبود پریوک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سرفرطم لینی ہے بکانیم کی چھال دوسری لینی ہے آپ کو سرس کے چھال تیسری لین ہے انکول اور لین ہے کٹیری کا پنچانگ کٹیری کا پنچانگ اور بکانیم کی چھال سرس کی چھال آپ کو برابر برابر لے لے اور جو انکول کی چھال ہے وہ آدھی ماترہ میں لے لے اور لے کر کے سکتے ہیں یا پھر آپ چورن کے ساتھ گنگنے جل کے ساتھ شیبن کرتے ہیں تو گٹھیا بائے کمرداد اور باتانس بڑھنی واضی سمسجہ کو یہ جڑشے گٹھیا بائے کمرداد اور باتانس بڑھنی واضی سمس جل کے ساتھ شیبن کرتے ہیں